السلام علیکم آج ہم اس طرح کا بیک بنائیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح سے کافی بڑا اور کافی چیزیں اس میں آ سکتی ہیں یہ دیکھو یہ ٹراول کے لئے استعمال ہو سکتا ہے ہم نے دیکھو ایک پاکٹ یہاں بنایا ہے ایک پاکٹ یہاں بنایا ہے اور یہ ہماری مین جو ہے وہ ہے یہ دیکھیں کافی بڑی ہے اور یہاں یہ ہماری دو پاکٹ ہیں تو آج ہم اس طرح کا بیگ ٹراول بیگ بنائیں گے جو بہت ہی ایزی ہے تو چلے آج ہم یہ بنانا سیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اسے بنانے کے لئے اس طرح کا پیس ریڈی کریں یہ میرا مین فیبری کا ہے ربور شیٹ آپ کے پاس جو بھی آویلیبل ہے وہ کریں آپ کے پاس رائز بیگ ہے یا پھر بھکرہ میں تو آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھو اس کا میزے منٹ ہے اس کی لمبائی میں نے لی ہوں ٹین پوائنٹ فائنج اور اس کی چوڑائی میں نے لی ہوں ایٹین پوائنٹ فائنج اس طرح سے ہم یہاں پر اس طرح سے فول کریں گے یہاں پر ایسے اور ایک نشان لگا دیں گے اس طرح سے یہ جو ہمارا نشان ہے اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے یہ دیکھو اس طرح سے ہماری کٹنگ ہو گئی ہے اب اس کے برابر کا ہم یہ زپ لیں گے اپنا اس طرح سے یہ میں نے پاوائنچ ہاں پینچ ایکسٹر لی ہوں تاکہ کم یا زیادہ کر سکو اور اس کے دیکھو یہ لائننگ والا پیس کا بھی میں نے اس طرح سے کٹنگ کر لی ہوں اب ہم یہ سیدھے پہ سیدھا اس طرح سے رکھیں گے اور اس کی سٹیچنگ کریں گے اس کے بعد اوپرہ جب آئے گا یہ تو ہم ٹاپ سٹیچ کر کے سیم یہ بھی اس طرح سے سیدھے پہ سیدھا رکھ کر یہ نیچے کی طرف رکھ کر ہم اس کی سٹیچنگ کر کے پھر اوپر ٹاپ سٹیچ بھی کریں گے تو سب سے پہلے ہم اسے ریڈی کرتے ہیں یہ دیکھو اس طرح سے ہم نے ٹاپ سٹیچ بھی کر لیے ہیں اب ہم یہ دوسرا والا پیس اس طرح سے لیں گے یہ دیکھو یہاں پہ اسے سیدھے پہ سیدھا رکھیں گے اور یہ جو لائننگ والا پیس ہے ہم اسے نیچے رکھیں گے اس طرح سے اب اس کی سٹیسنگ کرنے کے بعد اس کی بھی اوپر سے ٹاپ سٹیس کریں گے یہ دیکھو اس طرح سے ہم اس کی سٹیسنگ کر لی ہیں دیکھو اوپر سے ٹاپ سٹیس اب اسے اس کی جو ہم نے یہاں پہ پوری چوکون میں اس کی سٹیسنگ کریں گے اور بچے ہوئے پیسے اس کی ہم کٹنگ کریں گے دیکھو اس طرح سے ہم نے سٹیسنگ کر لی ہیں اب رنر انسٹ کریں گے دونوں ایک یہاں اس سائٹ سے اور ایک اس سائٹ سے دیکھو زپ ہم نے انسٹ کر چکے ہیں اب اس طرح سے اسے فول کریں گے یہ دیکھو اب یہ دونوں سائٹ ہم اس طرح سے نشان لگا لیں گے یہ دیکھو اس سائٹ یہ ہمارا دونوں سائٹ سے اس طرح سے نشان آ گیا اب ہم یہاں سے یہاں سے تین انچ پہ اس طرح سے نشان لگائیں گے اور تین انچ پہ یہاں پر نشان لگائیں گے یہاں پر تین انچ پہ نشان لگائیں گے اور تین انچ کا نشان ہم یہاں پر بھی لگائیں گے یہ ہمارا نشان ہوگا یہ دیکھو یہ میں نے سٹیپ ریڈی کر لی ہوں پہلے سے ہی یہ میں نے فور انچ لیتی اور ٹو فول کرنے کے بعد یہ دیکھو دونوں سائٹ میں نے اس کی سٹیچنگ کر چکی ہوں ہم ایک سٹیپ یہاں سے اس طرح سے سٹیجنگ کریں گے اور دوسرے کو ہم اس طرح سے یہاں پہ رکھ کر اس طرح سے سٹیجنگ کریں گے یہ دیکھو اس طرح سے ہماری سٹیجنگ ہو گئی ہے دیکھو اس طرح سے دوسرا پیس لیے ہے اس کا میجرمنٹ میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس کی چوڑائی میں نے لی ہوں 18.5 inch اور اس کی لمبائی ہے 36.5 inch یہ دیکھو اس کے اندر میں نے یہ میرا مین فیبرک ہے یہ میرا ربر شیٹ ہے لائننگ والا پیس یہ دیکھو اسی میجرمنٹ سے ہم نے اس کی کٹنگ کر دی ہیں اب ہم یہاں پر اوپر کے سائٹ سے ہم دو انچ بھی نشان لگائیں گے اس طرح سے اس طرح سے نشان لگانے کے بعد ہم اس کی کٹنگ کر دیں گے اور پھر یہاں پر ہم زپ لگائیں گے یہ دیکھو اس طرح سے ہم نے کٹنگ کر دی ہیں لائننگ والی پیس کی بھی ہم کٹنگ کر دی ہیں اب اس کے برابر کا میں نے یہ دیکھو زپ بھی لے لی ہوں اب ہم اسے سیدھے پہ سیدھا اس طرح سے رکھیں گے اور لائننگ والا پیس رکھیں گے اوپر کے سائد اب ہم اس کی سٹیچنگ کریں گے یہ دیکھو یہ ہم نے سٹیچنگ کر لیے ہیں اب اسے ہم اس طرح سے رکھیں گے اور یہ جو ہم نے کٹنگ کیے تھے اسے سیدھے پہ سیدھا اس طرح سے رکھیں گے اور نیچے رکھیں گے لائننگ والا پیس اس طرح سے اب اس کی ہم سٹیچنگ کریں گے اس کے بعد یہاں پر ٹاپ سٹیچ کریں گے دیکھو اس طرح سے میں نے سٹیچنگ کر لی ہوں اب ہم یہاں پر رنر انسٹ کریں گے یہ دیکھو رنر میں نے انسٹ کر لی ہوں اب ہم یہ جو ہمارا لائننگ والا پیس ہے اسے برابر رکھتے ہوئے پورے چوکون میں اس کی یہاں سے یہاں تک سٹیچنگ کریں گے یہ میں نے لائننگ والا ایک پیس لی ہوں یہ دیکھو اس کا میجرمینٹ اس کا میجرمینٹ ہے 11 انچ ہم اسے اس طرح سے زپ کے اپنے نیچے رکھیں گے یہ دیکھیں یہاں پر اور یہاں سے اس کی سٹیچنگ کر کے یہاں سے یہاں تک یہاں پر پاکٹ ملے گا اب دوسرا پیس یہاں پہ ہمیں ایک اور پاکٹ لگائیں گے اس کے لیے دیکھو اس طرح سے میں نے ایک پیس ریڈی کیا ہوں میں نے یہاں پر سٹیچنگ کر لی ہوں یہ دیکھو اس کے تین انچ نیچے یہاں سٹیچنگ ایک نشان لگا لیں گے اس طرح سے اور اسے یہاں پر اس طرح سے سٹیچنگ کریں گے یہ دیکھو یہاں پر سٹیچنگ کریں گے یہاں اور بیچ میں ایک سٹیچنگ کر کے پورا یہ کمپلیٹ کریں گے اس طرح سے یہ ہمیں دو پاکٹ ریڈ ہوگا دیکھو یہ پاکٹ ہمیں یہاں ملا اور دوسری پاکٹ کا یہ حصہ یہاں سے ہم لوگ نے کور کر دیئے یہ ہمارے لئے ایک زید آگیا اب ہم سائٹ کے لئے بیس بنائیں گے بیس کے لئے یہ دیکھو میں نے یہ پیس ریڈی کی ہوں اس کے اندر یہ دیکھو یہ ہمارا مین فیبرک ہے یہ ہمارا لائنیم پیس اور اندر میں نے ربر شیٹ انسٹ کرنے کے بعد اس کی سٹیچنگ کر لی ہوں یہ دیکھو اس کی چوڑائی میں نے لی ہوں 9.5 انچ اور اس کی لیندھ میں نے لی ہوں 11.5 انچ یہ ہماری ہے اب ہم دوسری جو یہ ہماری پیس ہے یہاں پہ ہم 3 انچ پہ نشان لگا کر اس کی کٹنگ کریں گے جو کہ میں نے آلریڈی یہ دیکھو اس کی کٹنگ کر کے رکھی ہوں یہ ہمارے لائننگ والا پیس ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے اب ہم یہ اس کی یہ سیدھے پہ سیدھا اس طرح سے رکھیں گے یہاں پہ یہ دیکھو اور اس کی سٹیچنگ کریں گے اس کے بعد اوپن کرنے کے بعد ایک ٹاپ سٹیچ لگانے کے بعد اسی پروسے سے اسے بھی سٹیچ کریں گے یہ دیکھو اس طرح سے میں نے ٹاپ سٹیچ کرنی ہوں اب دوسرا پیس لیں گے ہم اسے اس طرح سے رکھیں گے دیکھو سیدھے پہ سیدھا اس طرح سے اس کی سٹیچنگ کریں گے اس کے بعد اوپر ٹاپ سٹیچ کریں گے یہ دیکھو یہ ہم نے سٹیچنگ کر لی ہوں اب رنر انسٹ کریں گے یہ دیکھو زپ میں نے انسٹ کر لی ہوں اور اس کے برابر میں نے ایک اور لائننگ والا پیس لی ہوں اس طرح سے اب اس کی ہم چوکون میں سٹیچنگ کریں گے یہ دیکھو اس طرح سے یہ ہمارا زپ والا حصہ ریڈی ہو گیا ہے اگر آپ کو دونوں میں پاکٹ سے یہ تو آپ اسی طرح اس میں بھی ریڈی کر سکتے ہیں اب ہم جوائن کرنا سیکھیں گے یہ جو ہم نے بنائے تھے اب یہ پارٹ ہم لیں گے اپنا کوئی بھی ایک حصہ لیں گے اگر ہم یہ زپ والا لے رہے ہیں تو دھیان دیں کہ یہ ہمیں سیدھی کی طرف ہونا چاہیے تو اسے ہم اس طرح سے لگائیں گے پہلے اس طرح سے رکھیں گے یہ دیکھو یہاں سے اس کی سٹیچ کریں گے اور اس کی سٹیچ اس طرح سے کریں گے اور پھر اس کے بعد اس طرح سے کریں گے جس طرح سے اسے جوائن کریں گے اس طرح سے یہ دیکھو یہاں پہ بھی اس طرح سے رکھیں گے اور یہاں پہ stitch کریں گے اس کے بعد یہاں پہ stitch کریں گے تو سب سے پہلے ہم یہ ready کرتے ہیں اس طرح سے میں نے یہاں پہ stitching کرنی ہوں یہ دیکھو zip یہ ہمارا اوپر ہے اور ایک stitching ہم یہاں پہ بھی کرنی ہیں اب جو یہ ہمارا دوسرا پارٹ ہے یہ دیکھو یہ والا اسے join کرنے سے پہلے ہم اسے یہاں پہ رکھتے ہیں اسے join کرنے سے پہلے ایک اور ہم stripe لگائیں گے جو shoulder پہ رہتا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ option ہے اگر آپ کو لگانا ہے تو لگائیں اس کا میں نے 5 inch لے کے 2 fold کر کے stitching کر لی ہوں اب اس کا measurement دیکھو اس طرح سے میں نے لی ہوں 53 inch تو سب سے پہلے ہم اس میں join کرنے سے پہلے یہاں پہ اسے یہ zip کے پاس اسے stitch کرنے گے اور دوسری کو یہاں پہ stitch کرنے گے جب یہ ہمارا complete ہو جائے گا اس کے بعد ہم اسے اس طرح سے رکھیں گے اور یہاں پہ اس طرح سے نشان لگائیں گے یہاں پہ اور ایک نشان ہم اس طرح سے اس پر بھی لگائیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں آگے اس طرح سے یہ ہمارا لگانے کے بعد یہ zip والا حصہ اس طرح سے رکھیں گے یہاں پہ اور اس کی پوری stitch کریں گے یہ دیکھو اس طرح سے ہم نے stitching کر لی ہیں اب یہ جو zip والا حصہ ہے اس طرح سے ہم open کریں گے یہ دیکھو اس طرح سے یہ open ہو کے ہمارا اس طرح کا دیکھو یہ ہمارا دو پوکٹ یہ جو ہم نے بنائے اور یہاں سے یہ دیکھو یہ ہمارا zip والا حصہ ہے یہ دیکھیں کافی بڑا ہے اور اندر کا تو آپ دیکھ رہے ہیں ما شاہ اللہ کافی زیادہ اس پیس ہے تو اسے ٹرائول کے لیے ہم use کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اور یہ جو ہم نے سائیڈ میں پوکٹ بنائے تھے یہ ہماری پوکٹ یہ دیکھیں کافی easily اور کافی آسانی سے بن گیا یہ ہمارا step ہے یہ ہمارا second step ہے یہ دیکھیں اس طرح سے تو آپ بھی ضرور بنائیں اور بتائیں یہ جی آپ سب کو کیسا لگائی ہے نیتھیں موسیقی